اسلام علیکم ڈیر فیلوز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے تو ایک بات آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں آج کل نا بڑی یہ چیز گردش کر رہی ہے کہ جو پاسٹ پیپرز ہیں یہ بلکل ارائلیونٹ ہو چکے ہیں حالانکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے اور حیرت مجھے یہ ہو رہی ہے کہ یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جو بڑے کریڈیبل ہیں سینسیبل ہیں ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں اور وہ بار بار اس چیز کو اس چیز کے اوپر وہ ایمفیسائز کر رہے ہیں صرف اور صرف اس لیے تاکہ جو لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ان کی جو اکیڈمیز ہیں ان کو جوائن کریں وہ تو اصل میں سمجھنے والی بات تو یہ ہے کہ اس چیز کو میں بھی مانتا ہوں کہ یہ جو پاسٹ پیپرز ہوئے ہیں اگر ان کا پیٹرن دیکھا جائے تو جو پیپر سیٹر ہے نا اس نے جو ایک پیپر سیٹنگ کی سکیم ہے اس کے اندر وہ ضرور تھوڑی سی ویرییشنز لے کے ہے مثال کے طور پر کہ جیسے پہلے جو کرنٹ افیرز تھا وہ آپ کا اتنا زیادہ نہیں آتا آپ کا افیرز اتنا زیادہ نہیں آتا تھا اسی طرح انگلیش کے اس نے چار پانچ ایمزیگوز یا حد چھ ساتھ پوچھی ہوتے تھے میتھمیٹکس بڑا لیمیٹیڈ سا تھا کمپیوٹر جو تھا یہ سات آٹھ نمبر کا ہوتا تھا تو اب اس نے کیا کیا ہے کہ اب اس نے ان کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دیا ہویا جیسے کمپیوٹر وہ دس نمبر کا پوچھنا شروع کر دیا اسی طرح اس نے جو کرنٹ افیرز ہیں وہ دس نمبر کے پوچھنا سٹارٹ کر دیا لیکن سمجھنے والی بات تو یہ ہے کہ جو ہسٹری ہے جو پاک سٹڈی ہے جو اسلامیک سٹڈی ہے اور جو جیگرافی ہے جو آپ کے باقی سبجیکٹس ہیں جیسا کہ جو ایویڈے سائنس ہیں ان چیزوں کو تو چینج کیے ہی نہیں جا سکتا ہسٹری کا اگر آپ لے لیں کوئی کوئیسن ہے کہ جیسے پندرہ سو چھبیس کے اندر فرسٹ بیٹل آف پانی پت ہوئی تھی بیٹوین بابور اینڈ ابراہیم لوڈی تو اس کو کس طرح چینج کیا جا سکتا ہے نہ تو اس کی ڈیٹ چینج کیا سکتی ہے اور نہ جو اس کے واریئرز ہیں ان کو چینج کیا جا سکتا ہے پاکستان نائنٹی فورٹی سیون میں بنا تھا تو بھئی وہ بنا تھا پاکستان نائنٹی فورٹی سیون میں اس کو ریورس تو نہیں نہ کیا جا سکتا تو اس لئے یہ جو پاسٹ پیپرز ہیں یہ کبھی بھی ایرائلیونٹ نہیں ہو سکتے جو پیپر آنا ہے یہ سارے کا سارا تو پاسٹ پیپرز میں نہیں آنا لیکن یہ جو پاسٹ پیپرز ہیں ان کو پڑھ کے اور ان کی جو کریکشن ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپشنز دی گئی ہیں اس کے اندر اس کو میں کوشش کرتا ہوں اس کی وجہ سے آپ کے بہت سارے جو کنسیپٹس ہیں یہ انشاءاللہ کیلئر ہو جائیں گے تو چلیں آج کا پیپر سٹارٹ کرتے ہیں آج میں نے جو پیپر سلیکٹ کیا ہے وہ اسسسٹنٹ کا پیپر ہے لیبر انڈ ہیومنڈ ریسورس ڈپارٹمنٹ میں یہ پیپر ہوا تھا تو اس کا جو فرسٹ کوئیشن ہے اس نے پوچھا ہے کہ نیم آف پرنسلی سٹیٹ ادر دن کشمیر وچ کاؤس ای ڈسپیوٹ بیٹوین انڈیا پاکستان تو آپ کا پتہ ہے کہ جونہ گھڑ جو ہے نا یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے بیٹوین پاکستان انڈیا کشمیر کے علاوہ تو بہاولپور کے بارے میں اپنی یاد رکھنا ہے کہ جو بہاولپور ہے نا that was the first state who joined پاکستان after creation of پاکستان سب سے پہلے بہاولپور نے پاکستان کے ساتھ الہا کیا تھا اور یہ جو چترال سٹیٹ ہے نا یہ پاکستان کے ساتھ ملی تھی اس نے پاکستان کو join کیا تھا 1969 کے اندر اور جو second question ہے اس نے پوچھا ہے کہ in 1932 the British Prime Minister announced the communal award granting separate electorates to the depressed class named the British Prime Minister تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جو ریمسے مکڈونلڈ تھے یہ UK کے Prime Minister تھے اور جو راؤنٹیبل فرسٹ جو راؤنٹیبل کانفرنس تھی اس کا جو سلسلہ تھا یہ 1930 میں سٹارٹ ہوا تھا کانگرس نے 1930 والی جو کانفرنس تھی اس کو جوائن نہیں کیا تھا اس کو اٹینڈ نہیں کیا تھا کیونکہ گاندھی کے کچھ ایجیٹیشن پولیٹیشن جو تھی ان کی وہ چل رہی تھی اور 1931 کے اندر پھر گاندھی ایرون پیکٹ سائن ہوا گاندھی کی ڈیمانڈز مان نہیں گئی اور کانگرس کے جو کچھ لیڈرز تھے ان کو جیل سے نکال دیا گیا پھر انہوں نے 1931 والی جو کانفرنس تھی وہاں اٹینڈ کی 1932 والی اٹینڈ دوبارہ سے انہوں نے نہیں کی تھی اور اس کا جو تھرڈ کوئیشن ہے کہ which among the following is the best conductor of electricity تو آپ کو پتہ ہے جو سلور ہے یہ best conductor electricity کو سب سے پہلے یہ کنڈکٹ کرتی ہے اور سب سے زیادہ کہلیں گے سپیڈ کے ساتھ سلور کے اندر جو کرنٹ ہے یہ گزر سکتا ہے اور جو بیڈ کنڈکٹر ہے اس کا اگر وہ پوچھ لے بیڈ کنڈکٹر کا بھی پوچھ لیتا ہوتا ہے ایم سی کیوز کے اندر ہی تو ربر اور جو وڈ ہے نا اس کے بارے میں اپنی یاد ارکھنا ہے کہ بیڈ کنڈکٹرز یعنی کہ ان میں سے جو کرنٹ ہے نا وہ نہیں گزرتا جو سندھ کے کرنٹ گورنر ہے وہ آپ کو پتہ ہے عمران اسمائل ہے پاکستان تحریک انصاف سے یہ بیلونگ کرتے ہیں آج کل ایک کوئیشن آ رہا ہے بڑا پیپرز کے اندر کہ جو نای گج ڈیم ہے وہ کہاں پہ ہے تو آپ نیاد رکھنا ہے کہ اگر پروینس کا پوچھیں تو سندھ کے اندر ہے دوزار بیس کے اندر اس کی آپننگ سیریمنی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے اس کی انیگوریشن کی ہے نای گج ڈیم کی اور اگر وہ ڈیسٹی کا پوچھ لی تو آپ نیاد رکھنا کہ یہ دادو ڈیسٹی کے اندر یہ آتا ہے اس کے بعد فیلالوجی جو ہے یہ ٹیکسٹ و لینگویجیز کی سٹڈی ہے اس سے پہلے جو فیفت قیشن ہے وہ یہ اس نے پوچھا ہے کہ جو کربلا کی ٹریجڈی ہے یہ اگر ہجری کا پوچھتے تو سکسٹی ون ہجری اے ڈی کا پوچھتے تو چھے سو اسی اے ڈی کے اندر یہ ٹریجڈی ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو شہادت ہے اس کی بھی ڈیٹ آپ یاد رکھیں اے ڈی میں اگر دیکھا جائے تو چھے سو اکسٹ اے ڈی اور اگر ہجری میں دیکھا جائے تو چالیس ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی تھی دس ورک اس بیانڈ اس کے پیسٹی آئے گا دہ فیڈل شریعہ کورٹ یہ بنی تھی نائنٹین ایٹی کے اندر زیادہ لکھ کے دور میں یہ بنائی گی تھی جو فیڈل شریعہ کورٹ ہے اس کے جو فرسٹ چیف جسٹس تھے ان کا نام تھا نور مسکن محمد نور مسکن اور اس کے جو سوری جو ابھی ان کے انکمبر جو چیف جسٹس ہے نا فیڈل شریعہ کورٹ کے وہ محمد نور مسکن ہے اور جو اس کے فرسٹ چیف جسٹس تھے ان کا نام تھا شیخ صلاح الدین احمد اور چیف کا ادھارہ جس کو اب ایٹس من بولتے ہیں یہ کب اسٹیبلش ہوا تھا تو اس کے بارے میں اپنی یاد رکھنا ہے کہ یہ نائنٹین ایٹی تھری میں آرٹیکل ٹو سیونٹی اے جو ہے نا اس کے تحت یہ ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا تھا وفاقی موتو سے بھی دارہ اور اگر وہ پوچھ لے کہ وچ کنٹری واز انٹروڈیوز فار دی فرس ٹائم ان دی ورلڈ تو اپنی یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلے نائنٹین سیونٹی ٹو کے اندر سویٹسل لین جو تھا یہ دنیا کا پہلا کنٹری تھا جس نے اپرٹمنٹ کا جو ادارہ یہ انٹروڈیوز کروایا تھا تو ہوم قائد اظم اپوائنٹڈ ایمبیسٹر اف پاکستان ان ایران پاکستان کے کون سے ایمبیسٹر تھے جن کو قائد اظم نے اپوائنٹ کیا تھا ایران کے لیے تو یہ راجہ غزنفر علیہ یہ پاکستان کے فرسٹ ہیلتھ منسٹر بھی تھے پنڈ دادن خان سے یہ بلونگ کرتے ہیں جیلم ڈیسٹک میں یہ پیدا ہوئے تھے یہ ساری چیزیں اپنی یاد رکھنی ہیں بارٹرو گلیشئر جو ہے یہ کراکرم کے اندر آتا ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا جو گلیشئر ہے آپ کو پتا ہے کہ سیاچن گلیشئر پاکستان کا سب سے بڑا گلیشئر ہے دا فرسٹ بیٹری وائس رائے اف انڈیا تو جو لاسٹ گورنر جنرل اف انڈیا یعنی کہ اٹھارہ سو ففٹی ایٹ میں اٹھارہ سو اٹھاون کے اندر جو لارڈ کیننگ تھے یہ آخری گورنر جنرل اف انڈیا بھی کنسیڈر کیے جاتے ہیں اور یہ پہلے وائس رائے ہیں کیونکہ اٹھارہ سو اٹھاون کے اندر جو گورنر جنرل کا عوضہ یہ ختم کر دیا گیا تھا اور وائس رائے کا جو عوضہ یہ انٹرڈیوز کروا دیا گیا تھا what is the meant by اپی ایری اپی ایری آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہیں ان کو کیا جاتا ہے اس کو اپی ایری بولتے ہیں for the purpose of collecting honey تو اس جگہ کو اپی ایری بولتے ہیں the day of ڈیلیفرنس یہ 22 دسمبر 1939 کو observe کیا گیا تھا meaning ریولیشن جو ہوتی ہے اس کو وہی بولتے ہیں سب سے زیادہ جو ڈی آئی کے اندر سب سے جو فاسٹس سنچری ہے وہ کس میں کی ہوئی ہے تو آپ نے یاد رکھنا کہ یہ ای بی ڈیویلیرز ہیں ساؤتھ افریقہ سے یہ بلانگ کرتے ہیں on 30 بالز ہی سکور ہی فاسٹس سنچری آف دی ورلڈ اگر ٹیسٹ میچز کا پوسٹ اپنی یاد رکھنا کہ انہوں نے ٹیسٹ میچز کے اندر جو فاسٹس سنچری ہے اس کا ریکارڈ سر ویو ریچر کے برابر کیا بلان پاس اس لوکیٹی ڈن پرویس بلوچستان کے اندر بلان پاس آتا ہے گوادر اس سیچویٹی بلوچستان اور اس کے بارے میں اپنے دو تین چیزیں یاد رکھنی ہے کہ جو سعید بن احمد انہوں نے اس کو انویٹ کیا تھا سیونٹین ایٹی تھری کے اندر ٹھیک ہے نا اور امان سے یہ پاکستان نے پرچیز کی تھی نائنٹین فیفٹی ایٹ کے اندر اور تب جو پاکستان کے پرائم نیسٹر تھی ان کا نام تھا فیروز خان نون اور امان کے جس کینگ سے اس کو پرچیز کیا گیا تھا اس کا نام ہے سعید بن تیمور تو ان سے اس کو پرچیز کیا گیا تھا اس کے بعد والا جو نمبر ایٹین ہے کہ دہ انڈین مسلم لیگ اپوز تھی سائیمن کمیشن اصل میں وہ پوچھنا یہ چاہ رہا کہ کون سا بندہ تھا جس نے مسلم لیگ ہونے باوجود بھی سائیمن کمیشن تھی ان کے کچھ پوائنٹ کے ساتھ اپنی سیٹسفیکشن شوہ کی تھی سرم مشفی تھی سائیمن کمیشن کے بارے اپنی یاد رکھنا ہے یہ نائنٹین ٹونٹی سیون میں سائیمن کمیشن یہ ریپورٹ تھی اور نائنٹین ٹونٹی ایٹ کے اندر اس کو پبلیش کی گیا تھی نیوزی لینڈ یہ ولنگٹن یہ اور نیوزی لینڈ شہر کرائیس چھرچ یہاں پہ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا پندرہ مارس دوزر انیس کے اندر اس کے بارے اپنی اپنی یاد رکھ سکتا کہ یہ انسیڈنٹ نیوزی لینڈ کہ کس سیٹی کے اندر ہوا تھا تو یہ کرائیس چھرچ کے اندر یہ انسیڈنٹ ہوا تھا کہ پچاس جو نمازی تھے ان کو کہلیں کہ بروٹلی ایک جو مرڈر تھا اس نے ان کو شہید کر دیا تھا یہاں پہ اور جو سینونم اس نے سوری دیسپریٹ کا سکر براج ہے اس کا جب پرانا نام پوچھ لئے اگر تو اپنی یاد رکھنا ہے کہ اس کو لائیڈ براج بولتے ہیں اور نیکسٹ قیسشن ہمارے پاس آ رہا ہے کہ نیم تی نواب آف بنگال وو وز ڈیفیٹیڈ بائی لورڈ کلائیف ان دی بیٹل آف پلاسی یہ جو بیٹل آف پلاسی ہے سب سے پہلے تو اپنی یاد رکھنا ہے کہ یہ سیونٹین ففٹی سیون میں بیٹل آف پلاسی ہوئی تھی بیٹوین نواب سیراج الدولہ اور لورڈ کلائیف تو یہ جو سیراج الدولہ تھے یہ بنگال سے بلونگ کرتے تھے نواب سلیم اللہ خان جو تھے جنہوں نے مسلم لیگ جو آل انڈیا مسلم لیگ کا پروپوزل دیا تھا یہ بھی نواب آف بنگال تھے یہ بیسکلی ڈاکہ سے بلونگ کرتے تھے اور اگر وہ کوئشن پوچھ لے نواب سراج الدولہ نے کو کس نے دھوکہ دیا تھا کس نے ان کو بیٹ ریڈ کیا تو یہ میر جعفر تھے عمران خان صاحب جو ہیں ان سے اپنے اکثر سپیچیز کے اندر سنا ہوگا جی میر جعفر اور میر صادق تو یہ جو میر جعفر تھے انہوں نے نواب سراج الدولہ کو بیٹ ریڈ کیا تھا اور جو میر صادق ہیں انہوں نے ٹیپو سلطان اس کے بارے میں اپنی یاد رکھنے کہ کون سا کون سا سا جس کے تحت پاکستان کا جو نام ہے اسلام ری پاکستان رکھا گیا تو اپنی یاد رکھنے کہ جو کون سلطان تھا اس میں جو پاکستان کو افیشل نہیں میں یہ اسلام ری پاکستان کر دیا گیا تھا یہاں پہ نا ایک کنفیوز کرنے والا کوئیشن بھی آتا ایک سور پوچھ لیتا کہ کون سا کون سا اسلام جو پاکستان کا سٹیٹ ری ری گیا تھا تو اپنی یاد رکھنے کہ 1973 کا جو کون سٹیٹویشن تھا اس کا جو آرٹیکل 1 اس کے مطابق جو اسلام ہے بوسٹل جیل کے بارے میں اس نے پوچھا آتا ہے یہ جو نائلز کے لیے ہوتی ہے بوسٹل جیل بسیکل یہ ایک ری فرمیٹیف پنشمنٹ کے لیے ہوتی ہے جو مجرم ہوتا جس نے کوئی جرم کیا جاتا ہے اس کے اندر کوئی بہتری لانے کے لیے اس کو وہاں پہ جیل ہوتی بوسٹل جیل تو یہاں پہ 18 سال سے کم جو لوگ ہوتے ہیں جن کو جیو کہتے ہیں 18 سال سے کم جو کہدی ہوتے ہیں ان کو یہاں پہ رکھا جاتا ہے اور پاکستان کے جو سب سے بڑی بوسٹل جیل ہے وہ بہاولپور کے اندر ہے بہاولپور کے آپ نے دو نیکس ویشن اگر آپ دیکھیں تو یونین جیک اس نے پوچھا جی یونین جیک کس کنٹری کا فلاغ ہے یونیٹی کنگڈم کا فلاغ ہے اور جیمز سیکس ہے اس نے اس کو انٹریڈویس کروایا تھا سولہ سو چھے کے اندر افیشلی جو یونین جیک نے اس کو اڈاپٹ کیا گیا تھا اس میں کنورٹ کیا جاتا تھا اس کو ایویپوریشن بولتے ہیں ساؤنڈ کیناٹ ٹریول تھو ویکیوم جو خالی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ جو ساؤنڈ ہے وہ کہلیں کہ ڈسکونیکٹ ہو جاتا ہے اس سے آگے جو ساؤنڈ یہ نہیں جا سکتا تو اگر وہ پوچھ لے کہ جو ساؤنڈ ہے یہ کس جگہ پہ ٹریول نہیں کر سکتا تو ساؤنڈ ویکیوم جو ہوتا ہے وہاں پہ ٹریول نہیں کر سکتا اور اگر وہ پوچھ لے کہ سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ سپیڈ جو ساؤنڈ ہے وہ کس میٹل کے اندر یہ ٹریول کرتا ہے جو سٹیل ہوتی ساؤنڈ ہے اس کی جو ٹریول ہے یہ تیز ہوتی ہے اور سلات خصوف کے بارے اس نے پوچھا ہوا ہے تو یہ جب چاند گرہین لگتا ہے تو نماز خصوف پڑھی جاتی ہے جب سورج گرہین لگتا ہے تو نماز خصوف پڑھی جاتی ہے تو یہ جین پول سارٹرے نے یہ بک لکھی ہے یہ فرانس سے یہ بلون کرتے ہیں یہ فرنچ رائٹر ہے انیرڈ کا مطلب ہوتا ہے ساکن اور ایکٹیو جو ہے نا وہ انٹونیم ہے ایکٹیو کا مطلب آپ کو پتہ یہ کہ پھر تیلا وٹ ٹیمپریچر وٹ ہیز میکسیمم ڈینسیٹی پانی کی جو میکسیمم ہے کیا ہوا ہم نے ایکسیل کے اندر تو ہمیں بنے بنائیں جو ٹیبل ہیں وہ تو مل جاتے نا مطلب روز ہن کولمز ہوتی ہیں اس کے اندر تو ورڈ کے اندر ہم نے ٹیبل انسیٹ کیا ہوا تو وہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ پچھلا جو سیل ہے جو پریویس سیل ہے اگر ہم نے وہاں پہ آنا ہے تو پھر کیا پریس کریں گے تو اس کی جو شورٹ کٹ کی ہے نا یہ شیفٹ ٹیب ہے شیفٹ پلس ٹیب کو پریس کریں گے تو تین سو چورانوے کلومیٹر ہے نماز اس تق سا آپ پتہ ہے کہ بارش کے لئے پڑی جاتی ہے کہ ہت سالی جب ہو جائے بارش نہ آرہی ہو تو نماز اس تق سا جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد والا کوئیشن ہے کہ تو یہاں پہ بیٹوین ایلین فران آئے گا کیونکہ اگر دو سے زیادہ لوگ ہوں تو پھر ہم امانگ یوز کریں گے اگر دو لوگوں کا درمیان کسی چیز کو ڈیوائیڈ کرے ہیں تو پھر بیٹوین کا ورڈ یوز کریں گے جن کو پہلا جو نوبل پرائز یہ دیا گیا تھا 1978 من کو شیئر نوبل پرائز ملا تھا ان کے جو شیئر تھے یعنی ان کے جو دوسرے ساتھ والا بندہ تھا اسرائیل سے بلونگ کرتے ہیں من ہیچن ان کا نام تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل سے یہ بھی آپ تھوڑا سا اپنے من میں رکھ لیں کہ ایک ایک اکورڈ سائن ہوا تھا جس کو ایگریمنٹ کے ساتھ ان کے جو ریلیشنز تھے اسرائیل کے وہ بہال ہو ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ سپتمبر دوزار بیس میں یعنی کہ فرس سپتمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے اندر جو اسرائیل کا ایک شہر ہے تل عویف وہاں سے ایک فلائٹ بھی آئی ایک مطلب ایک مسافر تیارہ جو تھا وہ بھی میں لینڈ ہو ہے اور اب ان کے جو بیلجیم کا کیپٹل بریسلز یہاں پہ اس کا ہیڈ گویٹر نیٹو کا چارج جولائی 1949 میں یہ اسٹیبلش ہوئی تھی بارہ سو سو کلیمیٹر آٹھ سو مائل بنتے ہیں اور دا پورشن آف دی وال آف کعبہ کچھ بیٹوین ایٹس ڈور اینڈ حجری اسو جو حجری اسو دور خانہ کعبہ کے دیوار کے درمیان والا آریہ اس کو کیا کہتے ہیں اس کو حتیم بولتے ہیں اور یہ جو تواف ہے نا یہ حتیم جو جگہ ہے وہاں سے یہ سٹارٹ کیا جاتا ہے تو جب ایک چکر یہاں پہ مکمل ہو جاتا ہے یعنی کہ حتیم سے چل کے ایک راؤنڈ مکمل کر کر حتیم پہ واپس آتے ہیں تو ایک جو چکر ہے نا وہ مطلب کاؤٹ ہو جاتا ہے اور خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے اس کا نام وہ کبھی کبھی پوچھ لیتا ہے تو اس کا نام کسو ہے اور یہ جو ہم حجر اسفت کو بوسا دیتے ہیں اس رکن کو کیا بولتے ہیں تو اس کو استلام کرنا بولتے ہیں تو وارسک ڈیم کا اس نے پوچھا ہوئے کہ وارسک ڈیم کہاں پہ ہے یہ جو وارسک ڈیم ہے یہ کابل ریور کے اوپر آتا ہے کابل ریور آپ کو پتا ہے کہ کیپیگی کے اندر آتا ہے اور منگلہ ڈیم کا اپنی یاد رکھنا پوچھا ہوئے کہ the girl is riding the horse the horse is being ridden by the girl عمران خان was recently sworn in as پاکستان 22nd prime minister پاکستان کے 22nd پاکستان 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 دو تین اور بھی جو ڈیزیگنیشن وہ بھی آپ یاد رکھ لیں کہ وہ یہ بھی پوچھ رکھتا ہے کہ پاکستان کے جو current chief justice ہیں ان کا کون سا نمبر ہے تو یہ پاکستان کے 28 جیف justice پاکستان ہے آپ کا پتہ ہے کہ جو گلزار احمد ہے یہ 27 میں تھے اور وہ ریٹائر ہو چکے ہیں دو فیبرری 2022 میں جو عمر عطاب اندیال ہیں انہوں نے اوط لیے اپنا as a chief justice of پاکستان تو اگر وہ یہ پوچھ لے کہ جو chief justice of پاکستان ہے اس کا جو عط ہے وہ کون لیتے ہیں تو جو president of پاکستان ہے وہ ان کا عط لیتے ہیں اس کے لیوہ یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ پاکستان کے جو current president ہے ان کا کون سا نمبر ہے تو یہ جو ریف الوی صاحب ہے یہ تیر وی president ہے پاکستان کے اس کے لیوہ وہ فارن منسٹر کا بھی پوچھ سکتا ہے کہ شاہ مہود قریشی ہیں وہ پاکستان کے کون سے نمبر والے فارن منسٹر ہیں تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ پاکستان کے 28 سا constitution 973 کا کون سا آرٹیکل ہے جہاں سے فنڈامنٹل رائٹس یہ سٹارٹ ہوتے ہیں تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آرٹیکل 8 سے لے آرٹیکل 8 سے لے 28 تک جتنے بھی آرٹیکل ہیں وہ سارے کے سارے فنڈامنٹل رائٹس کے آرٹیکل ہیں دا ہورس من پول رین ر ای آئی ن اس اس کا مطلب ہے لغام تو گوڑے کی لغام کہنچ جاتی ہے تو رین اور جو اوپر والا اے والا ر ای جی ای اس دور زمانہ آرٹھر آف گریٹ گیٹس بے تو یہ جو گریٹ گیٹس بے ایک بک ہے یہ امریکن رائٹر جن کا نام اف جو فاسٹس ریکارڈڈ ڈیلیوری ہے دورنگ کریکٹ ورلڈ کپ ٹوزازن تری یہ کس کنٹری کے خلاف انہوں نے یہ ڈیلیوری ڈیلیور کی تھی تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگینسٹ انگلینڈ انہوں نے ون سکٹی تری پوائنٹ سمتنگ کلومیٹر بنتی ہے یہ یعنی کہ ہنڈرڈ مایل کی سپیڈ سے انہوں نے یہ جو ڈیلیوری یا نا یہ ڈیلیور کی تھی دوزار تین کے ورلڈ کپ کے اندر اگینسٹ انگلینڈ پاکستان فرس ٹائم پارٹسپیٹ انڈ اولمپک گیمز پاکستان نے سب سے پہلے لنڈن اولمپکس میں 1948 میں پارٹسپیٹ کیا تھا اور یہ جو اولمپک گیمز تھی یہ لنڈن کے اندر ہوئی تھی اور اگر وہ کوئیشن پوچھ لے کہ جو اولڈ اولمپکس ہیں یہ کب سٹارٹ ہوئی تھی تو آپ نے یاد رکھنا کہ سیون سیون سکس بیسی کب سٹارٹ ہوئی تھی اور جو اولمپکس یاد there موٹر ملومپککس ایکار 다양한ρωسپ چینوے میں جو گریس کا信ٹ ここ سٹارٹ ہوئی تھی اگر وہ پوچھ لے کہ جو انڈی اولمپکس انڈیون سکس سٹارٹ ہوئی تھی آپ اپنے یاد رکھنا ہے کہ انڈیون سکس بیس میں سٹارٹ Inner ضرور جو زور چین میں سٹارٹ ہوئی اگر وہ پوچھ لے کہ nous 念یون سکس Pero حساس ہی تم سن رخیvoir ہیں یہ چائنہ کے اندر ہو رہی ہیں اور آپ نے یہ بھی یاد رکھنے ہے کہ کینیڈا اسٹریلیا اور امریکہ یہ تین بڑے کنٹریز ایسے ہیں جنہوں نے یہ جو علمپک یہ میں ابھی چائنہ کے اندر ہو رہی ہیں بیجنگ علمپک ان کا بائیکوٹ کیا ہوا ہے which is the seventh month of Islamic year آپ نے یاد رکھنے کہ جو رجب ہے نا یہ اسلامی لینڈر کا ساتھ منت رجب ہوتا ہے اور اگر وہ پوچھ لے کہ یہ کون سا اسلامی year چل رہا ہے مطلب 2022 کے اندر تو 1443 جو ہے نا وہ ابھی جو incumbent year جس میں ہم رہ رہے ہیں 1443 اسلامی کی اور ہے which material is used in making chips containing micro circuits of computers and other electronic equipments مطلب یہ جو transistors integrated circuit اور اس طرح کی جو چھوٹی چیپس ہیں جس کی وجہ سے کمپیوٹر کا سائز بالکل منی ہو کے رہ گیا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کس میٹل کے ساتھ بنتی ہیں تو اپنی یاد رکھنے کے سیلیکون جو ہے نا اس کے ساتھ یہ بنتی ہیں اور یہ جو سیلیکون ویلی ہے یہ کالیفونیا کے اندر آتی ہے یو ایس اے کی ایک سٹیٹ ہے کالیفونیا سیلیکون ویلی یہاں پہ آتی ہے دہ پریزیڈنٹ آف ورلڈ بینک ڈیویڈ مالپاس تو ہیں یہ ورلڈ بینک کے کرنٹ پریزیڈنٹ ہے اگرہ جو ہے یہ آئل اینڈ گیس ریکولیٹری ایٹھارٹی کوگرا بولتے ہیں یہ دوزار دو میں یہ اسٹیبلش ہوا تھا ادارہ اس کے علاوہ نادرہ کبھی آپ یاد رکھیں کہ یہ کب اسٹیبلش ہوا تھا نادرہ نے اپنا جو یہ اپریشنل ہوا تھا دوزار کے اندر نادرہ اور جو فینانس جو ایکشن ٹاسک فورس ہے نا جس کو ایف ایٹی ایف یا فیٹ اف بول دیں یہ نائنٹین ایٹی نائن کے اندر یہ بنی تھی جو فیٹ اف کا ادارہ یہ نائنٹین ایٹی نائن کے اندر یہ اسٹیبلش ہوا تھا پاکستان نیشنل اینثم کا اپروو آتا تو یہ نائنٹین فیفٹی فور میں جب ایران کے جو سپریم لیڈر تھے جن کا نام رضا شاہ پہلوی تھا انہوں نے پاکستان کا وزٹ کیا تھا تو اس موقع پہ جو پاکستان کا نیشنل اینثم ہے اس کو اپروو کیا گیا تھا دو تین چیزیں یاد رکھنی ہے نیشنل اینثم کے بارے میں کہ حفیج لندری نے یہ لکھا تھا کئی بار وہ پوچھتا ہے کہ یہ کس بک کے اندر نیشنل اینثم لکھا گیا تھا چراغ ساہر اس بک کا نام ہے جس کے اندر حفیج لندری نے اس کو لکھا ہوا ہے بیسیکلی سات سو بیس جو اینثم دینا اس میں سے اس کو سلیکٹ کیا گیا تھا تین اس کے سٹینس ہیں اور ایٹی سیکنڈ اس کی ڈیوریشن ہے اس کا جو ایک جو میوزیکل ریدم ہے نا اس کی ڈیوریشن بھی وہ پوچھتے تھا تھا اپنی یاد رکھنے کے میوزیکل ریدمی جو اس کا ڈیوریشن ہے وہ ایٹی سیکنڈ ہے یوز دی کریکٹ پریپوزیشن تو اس نے پوچھا ہے کہ آئی شیل ابائیڈ بائی مائی پرامیس آئے گا وینڈو پی سی جو ہوتا ہے نا اس کے اندر کوئی ڈاکومنٹ سیف کرنے کی شورٹ کٹ کی وہ آپ کو پتہ یہ کنٹرول ایس ہوتی ہے کنٹرول اے کے ساتھ سیلیکٹ آل ڈاکومنٹ ہوگا کنٹرول بی سے ورڈ کے اندر ہم جو ٹیکسٹ اس کو بولڈ کر سکتے ہیں اور کنٹرول بی سے اگر ہم نے کپی اور کٹ کی کمانڈ دی ہے تو کنٹرول بی پریس کرنے سے جو جو ڈیٹا ہے نا جس کو ہم نے کپی یا کٹ کیا ہوگا وہ پیسٹ ہوگا نیوٹن is the unit of یہ جو نیوٹن ہے یہ فورس کا unit ہے بیسیکل یہ جو نیوٹن سائنٹیسٹ ہے یہ یوکے سے بلاؤں کرتے تھے پاکستان پریزینٹیٹ پاکستان پروٹیسٹیٹ اکینسٹ کنسٹرکشن آب بگلی آر ڈیم تو یہ اس لیے پاکستان نے اس کی مخالفت اس لیے کیا ہے احتجاج یہاں پہ اس لیے کیا ہے کیونکہ جو انیس سو ساٹھ کے اندر سند تاس مہیدہ کیا گیا تھا نا جس کو انڈس وارٹر ٹریٹی بولتے ہیں اس کے وائلیشن ہو رہی ہے یہاں پہ اس لیے پاکستان نے اس کے اگینسٹ پروٹیسٹ کیا اس ڈیم کے اگینسٹ اور یہ جو بگلی آر ڈیم ہے یہ کہاں پہ بلڈ کیا جا رہا ہے یہ جیلم ریور کے اوپر جو بگلی آر ڈیم ہے یہ بنایا جا رہا ہے اور انڈیا کی طرف سے یہ بنایا گیا ہے اور اگر وہ پوچھ لے کہ نائٹین سکسٹی کے اندر جو انڈس وارٹر ٹریٹی ہوئی تھی اس کے اندر آر بی ٹریٹر کا رول کس نے پلے کیا تھا تھا وہ ورلڈ بینک نے پلے کیا تھا اور اس کے بعد کویسٹن ہے جی کہ ٹو ہٹ دا روڈ کا مطلب ہوتا ہے سٹارٹ دا جوڑنی جب ہم ٹریول کا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کو ایڈیومیٹکلی اگر ہم یوز کریں تو ٹو ہٹ دا روڈ اس کو بولتے ہیں اس کے بعد اگزیمپلی فائی کا مطلب ہوتا ہے مثال کے طور پر illustrate جو ہے نا وہ اس کا best synonym ہے which of the following is called the study of human culture جو انتروپولوجی ہے نا یہ cultures کی study ہوتی ہے human cultures کی اور سامسنگ ایک multinational company ہے اور اس کی جو گورز ہیں وہ پاکستان کے اندر بھی sale کی جاتی ہیں اس کا headquarter اس نے پوچھا ہوتا ہے یہ ساؤتھ کوریا کے اندر ہے ساؤتھ کوریا کو جو capital ہے وہ سیول ہے in which city of رشیہ سینٹ بیسلز catheter is located یہ ایک church ہے بڑا مشہور یہ موسکو city کے اندر ہے اور موسکو آپ کو پتا ہے کہ رشیہ کے capital ہے اور کریملین جو ہے نا وہ بھی موسکو کے اندر ہی آتا ہے اور اس کے بعد اس نے تڈیب کے بارے میں پوچھا ہو ہے تی ڈی اے پی یہ export promotion کا ایک ادار ہے دوزار چھے کے اندر یہ اسٹیبلش ہوا تھا جو ڈی اپ ہے which of the following جو ریشو largest اس نے پوچھا ہوئے تو یہ اکیس انتیس ہے ڈا ڈیپیسٹ ocean of the world up کا پتہ ہے there are five oceans اور سب سے بڑا جو ڈیپیسٹ بھی یہ ہے کیونکہ پیسیفک ocean کے اندر ہی ماریانا ڈرینچ آتی ہے اور یہ جو ماریانا ڈرینچ ہے نا یہ فلپائنس کے بلکل پاس آتی ہے یہ اور اس کے بعد ڈرنک بے بیچ کے بارے میں اس نے پوچھا ہوا یہ یو ایسے کی جو ویڈجن آئی لینڈ ہے وہاں پہ یہ آتی ہے اور یہ ڈریکٹ انڈریکٹ ہے کہ مائی فرینڈ آسک می ہے سائیما ٹاکڈ ٹو سونیا آپ کو پتہ ہے کہ جو انٹرگیٹیو سنٹینسیز ہوتے ہیں جب ان کو انڈریکٹ فارم کے اندر ہم کرتے ہیں تو وہاں پہ جو questions آئینا اس کی جگہ پہ ہم if کا use کرتے ہیں تو اس کی جو option c ہے نا یہ correct ہے قربانی دیورنگ حجز پرفارم قربانی جو ہے نا یہ منہ کے میدان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ یہ پرفارم کی جاتی ہے دس زلحج کو جو قربانی ہے یہ منہ کے میدان کے اندر جو ہے نا یہ پرفارم کی جاتی ہے اور اس کے بعد والا چیز question آور holy prophet peace upon him head home ہے نہیں children آپ کو پتہ ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے اور چار بیٹیاں تھی جو دو بیٹے اور چار بیٹیاں نا یہ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ میں سے ہے لیکن ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے حضرت ابراہیم جن کا نام تھا یہ حضرت ماریہ کپتیا میں سے تھی what is the antonym of pacific pacific کا جو antonym ہے یہ aggressive ہے جواہلال جواہلال نہرو was the son of موتیلال نہرو تو یہ جو relation ہے between جواہلال نہرو and موتیلال نہرو جو جواہلال نہرو تھے یہ بیٹے تھے اور جو موتیلال نہرو ہیں he was the father of جواہلال نہرو اٹھارہ جولائی has officially been declared by United Nation as Nelson Mandela day تو جو اٹھارہ جولائی ہے نا یہ ہر سال کو نیشنل سوری نیلسل منڈیلہ day کے طور پہ اس کو celebrate کیا جاتا ہے اور یہ United Nation نے اس کو officially declare کیا ہوا ہے تو یہ جو نیلسل منڈیلہ تھے ان کے بارے میں دو تھی چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے نمبر ون کہ ان کی جو death ہے یہ پانچ دسمبر دوزار تیرہ میں ہوئی تھی ان کی death اور ان کی دو بڑی famous books ہیں ایک تو ان کی book ہے long walk to freedom اور ایک ان کی جو book ہے نا وہ ہے conversation with myself یہ دو کتابیں نے لکھی ہوئی ہیں جو آپ کو یاد ہونے شایئی ہیں which object is the output of the database application report جو ہے یہ اس کا correct answer ہے اور his voice gets on my nerves جو ہے نا یہ اس کا right answer ہے the capital city of zimbabwe harare جو ہے نا یہ zimbabwe کا capital آپ کو بتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب zimbabwe اور zambia دونوں اکٹھے تھے جب ان کی separation ہوئی تو جو zimbabwe ہے نا اس کو southern rhodesia اور جو zambia اس کو northern rhodesia کہا جاتا ہے کنتاس airway is the airline of australia in may 2016 a british citizen of pakistan origin won the election for mayor of london تو آپ کو بتا ہے کہ صادی خان جو تھے انہوں نے دوزار سولہ کے اندر میئر کا election جیتا تھا لندن کے اندر اور دوزار انیس کے جو ابھی UK کے اندر elections ہوئے نا اس کے بارے میں وہ پوچھ سکتا ہے کہ کتنے پاکستانی جو ہیں وہ parliament کا حصہ بنے تو آپ نیاد رکھنا کے دیرار 15 پاکستانی جنہوں نے ابھی UK کے جو general elections ہیں نا ان کے اندر اپنی جو seeds ہیں یہ جیتی ہیں اور وہ بھی UK parliament کا حصہ ہے which of the following combination of keys is used to close the active window اگر ہم control f4 press کریں گے تو جو current window open ہوئی نا اس کو ہم close کر سکیں گے alt f4 سے آپ کو پتہ ہے کہ system کو shut down کر دیتے ہیں انڈیا کا جو ایک جاسوس تھا کلبوشن جادیب جس کا رام ہے اس کو کہاں سے arrest کیا گیا تو ان کو جو بلوچستان کی division ہے نا مشاہیل یہ ایران کے border کے بالکل پاس آتی ہے یہ مشاہیل division یہاں سے ان کو 2016 میں arrest کیا گیا تھا چودری رحمت علی who proposed the name پاکستان is buried in چودری رحمت علی Cambridge کے اندر ان کا ان کی قبر ہے اور 1933 میں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک پمفلٹ یہاں سے جاری کیا تھا ایشو کیا تھا جس کا نام تھا now and never اس کے بعد ریو ڈیجنیرو کے بارے میں اس نے پوچھا ہے کہ یہ جو اٹھ سمٹ تھی یہ کب ہوئی تھی تو یہ جون 1992 کے اندر یہ ہوئی تھی اور مارچ 1994 کے اندر اس کو ڈاپٹ کیا گیا تھا اندلس میں اجنبی اور خانہ بدوشیم مستنصر حسین تارٹ کی کتاب ہے نصار میں تری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نصر اٹھا کے چلے یہ فیض احمد فیض کا شیر ہے احمد فرازیو ہے نا یہ کوہارٹ سے بلونگ کرتے تھے اردو شورہ میں سب سے پہلے تصوف کس کیا ملتا ہے تو یہ میٹ درد جو ہے نا اس کی رائٹ اپشن ہے داستان نے مجاہی جو ہے یہ نصیمی جازی کیا ہے اس کے علاوہ خاک اور خون محمد بن قاسم آخری چٹان انسان اور دیوتا یہ جتنے بھی مشہور کتابیں ہیں یا نوولز ہیں یہ سارے کے سارے نصیمی جازی کے ہیں تم آئے ہو نشبہ انتظار گزری ہے تلاش میں ہے سہر بار بار گزری ہے تو یہ جو شیر ہے نا یہ فیض احمد فیض کا شیر ہے علامہ اکبال کا پہلا اردو شیری مجموع آپ کو پتا ہے بھانگے درہ ہے اور اپنے یاد رکھنا ہے کہ جو آہ شکو اور جواب شکو ہے نا یہ بھی بھانگے درہ کے اندر یہ بالے جبریل کے اندر مسجد کرتبہ جو ہے نا یہ آتی ہے گیارہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں نائنٹین ٹونٹی سیکس میں جو علامہ اکبال تھے یہ پنجاب لیجسلیٹیو اسمبلی کا حصہ بنے تھے میمبر بنے تھے اس کے اور اس کے بعد ایک شیر ہے جس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے یہ میر تک میر کا شیر ہے اور بوئے گل لے گئی بیرونے چمن رازے چمن کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غمازے چمن اس کے اندر اس شیر کے اندر اس نے پوچھا ہے کہ کون سی جو علم بیان کی صفت ہے وہ بیان کی گئی ہے تو جو استعارہ جو ہے نا وہ استعمال کیا گیا اچھ کے لئے چھوڑنا کا مطلب ہوتا ہے انوکیاں فتنہ فساد والی بات کرنا اور جوتیاں چٹکنا کا مطلب ہوتا ہے مارے مارے پھولنا تو یہ آج کا ہمارا پیپر تھا تو انشاءاللہ بروٹین کے ساتھ جب پاسٹ پیپرز ہیں نا وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتا رہوں گا تو کہلی آپ نے اس کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے جو دوست ہیں ان کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے تو یہ جو پیپر ہے نا اس کے ایک دو ایم سی کیوز میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں اس کا جو آہا کریکٹ آنسر ہے نا وہ آپ نے مجھے کومنٹس کے اندر بتانا ہے ایک تو کوئیشن یہ ہے جی کہ ویچ آف تا فولوئنگ جو انتروپولوجی ہے یہ کون سی سٹڈی ہے ٹھیک ہے ایک تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے اور دوسرا آپ نے مجھے جواب دینا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تین بیٹے اور چار بیٹیاں تھیں جو دو بیٹے اور چار بیٹیاں نا وہ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں لیکن جو ایک ان کے بیٹے تھے ابراہیم ان کی جو والدہ ماجدہ تھی ان کا نام کیا ہے یہ نام آپ نے مجھے کومنٹس سیکشن کے اندر بتانا ہے ہو کے جی اللہ حافظ